بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس اے سے کشمیر کی خبروں کے ساتھ میں ہمیرہ آباسی نظر ڈالتے اب تک کی تازہ ترین خبروں پر اقوام متحدہ کی جرنل اسیملی سے بھارتی وزیر خارجہ ایس جر شنکر کے خطاب کے موقع پر امریکہ بھر سے کشمیریوں نے اقوام متحدہ کی امارت کے سامنے ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا تاکہ اپنے اس مطالبے پر زور دیا جائے کہ اقوام متحدہ کشمیریوں کو ان کا حق کے حدر ارادیت دلانے کے وعدے پر عمل درامت کرے ازاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودری کی قیادت میں مظاہرین نے پانچ اگست دوزار انیس کے بھارت کے غیر قانون اقدامات کی مضاہمت کی جن کے تحت جمہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوک کر دیا گیا مظاہرین نے بھارت کے خلاف نعرے لگائے ان کے ہاتھوں میں پلیکارز تھے جن پر بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کا احترام کرے آزادی سب کے لیے آزادی کشمیر کے لیے بھارتی فورسز کو کشمیر سے باہر نکالو جیسے نعرے درش تھے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہ کشمیر میں سری نگر جمہ ہائی وے پر مہر کیفیٹ ایریا موڈ پر مرمتی کام اور مہر کے مقام پر مٹی کے تودے اور چٹانے گرنے کی وجہ سے گاڑیوں کی عام طرف میں رکاوٹ پیدا ہوئی مہر میں ہائی وے پر ٹرافک کی روانی میں حلل کی وجہ سے ٹرافک حکم نے قاضی گن سے جمہ کی طرف بڑی گاڑیوں کو جانے کی اجازت نہیں دی ٹرافک پولیس کے ایک اہدیدار نے بتایا کہ مہر کے قریب وقفے وقفے سے چٹانے گرنے کی وجہ سے شہرہ پر گاڑیوں کی عام طرف میں کئی مواقع پر رکاوٹ بیدا ہوئی ہے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہ کشمیر میں قابض حکام نے دو سو ستر کلومیٹر طویل سری نگر جمہ ہائی وے پر خاندانوں کے اپنے مویشیوں کے ساتھ پیدل نقل حمل حرکت پر پابندی لگا دی حکم نامے میں خانہ بردوش خاندانوں اور ان کے مویشیوں کے ہائی وے پر پیدل چلنے پر پابندی آئیت کی گئی ہے سری نگر جمہ ہائی وے پر واحد راستہ ہے جو کشمیر کو دنیا سے ملاتا ہے پاکستان نے دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث ہونے کے بھارتی الزمات کو واضح طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت جنوبی ایشیا میں مجرموں اور دہشتگردوں کی معالی معاملت کرنے والا اور دہشتگردی کو فروغ دینے والا ملک ہے جس کی دہشتگردی کی سرپرستی اور تمام ہمسائیوں کے خلاف جاریت کی واضحہ مسالیں موجود ہیں اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کی کانسٹر سائمہ سلیم نے اقوام متحدہ کی جنرل اساملی کو بتایا کہ پاکستان کے خلاف دہشتگردی کا جو افسانہ بھارت نے بنایا وہ اس حقیقت کو چھپا نہیں سکتا کہ پاکستان کے لوگ مقبوضہ جنوب کشمیر کے عوام اور بھارت کی اپنی اقلیتی اس کی ریاستی دہشتگردی کا شکار ہیں بھارتی مندوب کی طرف سے لگائے گئے الزمات پر جواب دینے کا حق استعمال کرتے ہوئے سائمہ سلیم نے کہا کہ بھارت دہشتگردی کے سرپرستی اور اپنے ہمسائیوں کے خلاف جاریت میں ملوث ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے موسیقی